کونٹم میکینکس میں کائنات کے راز پنہا ہیں اور اس لیے اب فیزکس کے ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس خوبصورت مضمون سے آشنائی حاصل کرے آپ بھی کونٹم میکینکس خود سے سیکھ سکتے ہیں بشرتے کہ ان لیکچرز کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور خصوصاً جن کتابوں کا وہاں پر تذکرہ ہے وہ آپ پڑھیں تو چلیے اب ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں اس ابتدائی لیکچر میں سب سے پہلے ہم کلیسیکل میکینکس کی بات کریں گے کلیسیکل میکینکس فیزکس کا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق اجسام کی حرکت کے ساتھ ہے اور جو نیوٹن کے نام سے منصوب ہے اس کے بعد پھر ہم یہ سوال اٹھا سکیں گے کہ کونٹم میکینکس کیا ہے کونٹم جرمن زبان کا لفظ ہے اور کونٹم میکینکس کے موجدوں میں دو جرمن سائنس دان تھے ارون شوڈنگر اور ورنر ہائزنبرگ ہاں مانا کہ کونٹم میکینکس میں بہت طاقت ہے اور اس کی ضرورت ہر فیزکس کے طالب علم کو پڑتی ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کونٹم میکینکس کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی تو پھر کونٹم میکینکس کی افادیت کیا یہ کس کے کام آتا ہے اور کس کے کام نہیں آتا اس کے بعد ہم ان مہرکات کا ایک مختصر جائزہ لیں گے جنہوں نے سائنس دانوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ پرانی ڈگر سے ہٹ کر سوچیں اس خوج کے نتیجے میں کونٹم میکینکس ایجاد ہوا اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کونٹم میکینکس کلیسیکل میکینکس سے ہر لحاظ سے مختلف ہے اور یہ ہمارے روز مرہ کے مشاہدات کے بالکل برقس ہے اسی وجہ سے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیکل میکینکس فیزکس کا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق روز مرہ کے اجسام کی حرکت سے ہے یہ یہاں تک درست ہے کہ ہم اگر کسی خلائی جہاز کو زمین سے مریخ تک روانہ کریں تو یہ ٹھیک ٹھیک اسے وہاں تک پہنچاتا ہے ہمیں کسی اور حرکت کے قانون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کلیسیکل میکینکس کو بجا طور پر نیوٹن کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن نیوٹن کے قوانین میں لگرانج اور ہیملٹن نے مزید وسط پیدا کی ہمیں لگرانجین میکینکس اور ہیملٹونین میکینکس کی کوانٹم میکینکس میں بعد میں ضرورت پڑے گی میکسویلز ایکویجنز اور بولسمنز انٹروپی ایکویجنز بھی کلیسیکل میکینکس کی طرح کلیسیکل فیزکس کا حصہ ہیں پھر انیس سو بیس کے لگ بھگ کلیسیکل میکینکس میں کچھ بڑی بنیادی قسم کی خرابیاں اور کمیاں دکھائی دینے لگیں کوانٹم میکینکس کا جنم انہی زمانوں میں ہوا کوانٹم کا مطلب ہے اکائی مطلب یہ کہ اس سے چھوٹی چیز نہیں ہو سکتی یہ کم سے کم مقدار ہے وہ مقدار روشنی کی ہو سکتی ہے روشنی دراصل ذروں پر مشتمل ہے اور روشنی کی کم سے کم مقدار فوٹون کہلاتی ہے اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک جسم کے اندر اگر کوئی برقی بار ہے کوئی چارجز ہیں تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی اکائی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی مقدار ہوتی ہے جو الیکٹرون کے چارج کے برابر ہے چارج کی مقدار کبھی بھی اس سے کم نہیں ہو سکتی ہے گویا کہ روشنی کوانٹائزڈ ہے اور الیکٹرک چارج بھی کوانٹائزڈ ہے آج ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس دراصل حرکت کا درست قانون ہے اس کی جو بھی پیشن گویاں ہیں وہ ساری کی ساری درست پائی گئی ہیں پھر بھی سائنسی طریقہ کار کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو بار بار پر کھا جائے کوانٹم میکینکس کا اطلاق ہر جسم کی اوپر کیا جا سکتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا لیکن ہماری روز مرہ کی زندگی میں کلیسیکل میکینکس سے اکثر اوقات کام ٹھیک لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اس میکینکس کو کلیسیکل میکینکس کی ضرورت ہے کوانٹم کی نہیں ہے یہ الیکٹریشن جو کنڈا لگا رہا ہے اس کو بھی کوانٹم میکینکس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ان تاروں میں کئی ایمپئر نہ گزرتے اور صرف اکہ دکہ الیکٹرون ان میں سے گزرتا تو پھر اس کا کام گڑڑ ہو جاتا اس کو پھر کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ڈاکٹروں کے لیے بھی کوانٹم میکینکس بیکار ہے اب چلیے سائنس دانوں کی طرف آتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں بھی آپ کو ضرورت نہیں نہیں خلائی جہاز ڈیزائن یا تعمیر کرنے میں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے فیزکس کے بھی کچھ ایسے شعبے ہیں مثلا پلازما فیزکس جہاں کوانٹم میکینکس کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے شاز و نادر تو پھر کوانٹم میکینکس کیوں پڑھی جائے اس کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم بہت چھوٹے اجسام کی حرکت کو سمجھنا چاہتے ہیں اب ہاتھی تو چھوٹا نہیں ہے یہ تقریباً تین یا چار میٹر کا ہوتا ہے اور اس کے لیے نیوٹن کا قانون کافی ہے ایک سوئی تقریباً ایک میلی میٹر کی ہوتی ہے اسے ہم چھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی کلیسیکل میکینکس کی تابع ہے چلیے اب ہمیں خلیے کو دیکھتے ہیں وہ خلیا جو پودوں میں ہوتا ہے یا ہمارے اپنے جسموں میں ہوتا ہے اس کا سائز تقریباً ایک مایکرو میٹر ہوتا ہے اور یہ بھی نیوٹن کے قانون کے تابع ہے یہ ایک مولیکیول ہے جس کا سائز تقریباً ایک نینو میٹر ہے یعنی کہ خلیے کے سائز سے ایک ہزار گنا چھوٹا یہاں کونٹم میکینکس کی ضرورت کچھ کچھ پڑتی ہے بڑا کیا چھوٹا کیا اس دفعہ ہم پیمائش نینو میٹر میں کریں گے ایک سوئی کا سر تقریباً ایک میلین نینو میٹر ہے جبکہ کسی پودے سے نکلنے والا پولن بیس ہزار نینو میٹر کا ہوتا ہے خون کا خلیہ پچیس سو نینو میٹر اور یہ ایک کاربن نینو ٹیوب ہے اس کا سائز دو نینو میٹر ہے جیسے جیسے ہم چھوٹے سائز کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے کونٹم میکینکس کی ضرورت بڑھتی ہے ایٹم کا سائز تقریباً دس طاقت منفی آٹھ سنٹی میٹر ہے گویا کہ دس طاقت منفی دس میٹر اس کا مرکز اس سے دس ہزار گنا چھوٹا ہے اس مرکز کے اندر نیوٹرون اور پروٹون ہیں نیوٹرون اور پروٹون تقریباً ایک ہی سائز کے ہیں اور یہ نیوکلیس سے دس گنا چھوٹے ہیں نیوٹرون اور پروٹون کے اندر بھی اس سے بھی زیادہ چھوٹے ذرے ہیں کوارکس آج ہم کوارک کے اندر نہیں دیکھ سکتے لیکن یقینی طور پر اس کا سائز دس طاقت منفی سولہ سنٹی میٹر سے کم ہے یہاں پر الیکٹرون ہے اور الیکٹرون کے اندر ہم نہیں دیکھ پائے ہیں ایٹم کی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے کونٹم میکینکس اشد ضروری ہے کوانٹم میکینکس کی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ مادے کی اتنی مختلف شکلیں کیسے بنتی ہیں جو شعبہ ٹھوس مادے سے متعلق ہے کنڈینس میٹر فیزکس کہلاتا ہے اور یہ بھی کوانٹم میکینکس پر مبنی ہے اسی کی بدولت ایسے چپس بنائے جا سکے ہیں جن کے اندر لاکھوں ٹرانزسٹر ہیں ان کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل فون ناممکن ہوتے پچھلے چند سالوں کے دوران ایسے گریفین کے نینو ٹیوبز بنائے گئے ہیں جو فولات سے سو گناہ زیادہ مضبور تھے آج کل کے زمانے میں ایسے نینو ٹیوبز اور نینو موٹرز اور دیگر نینو ٹیکنالوجی سے ہر طرف انقلابی قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں نیوکلیر فیزکس کا مضمون بھی کوانٹم میکینیکس پر مبنی ہے نیوکلیر فیزکس سے ہم جان سکتے ہیں کہ نیوکلیس کے اندر کیا ہے کہ مختلف نیوکلیائے آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور یوں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے اندر کیسے نیوکلیائے عمل ہوتے ہیں نیوکلیر فیزکس سے ایک طرف ہم نیوکلیر رییکٹر اور نیوکلیر بم بنا چکے ہیں تو دوسری طرف ہم اسی مضمون کی استعمال سے مختلف قسم کے امراض کا علاج تابکاری کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اسے ریڈییشن تھرپی کہتے ہیں کچھ وقت پہلے میں نے آپ کو یہ بتا ہے کہ کوانٹم میکینیکس کا اطلاق عام طور پر صرف چھوٹی چیزوں پر کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کائنات کے ابتدائی لمحات کو باریک بینی سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کوانٹم میکینیکس لازمی ہے تو چلیے اب ہم کوانٹم میکینیکس کے شروعات کا زمانہ دیکھتے ہیں انیسویں صدی کے اختتام تک فیزکس کافی ترقی کر چکی تھی بہت سی اہم دریافتیں ہوئی تھی مثلاً یہ کہ کسی عمل میں مادے اور توانائی کی کل مقداریں مستقل رہتی ہیں پھر مختلف تجربات سے یہ جان لیا گیا تھا کہ روشنی دراصل لہروں پر مشتمل ہے مائیکل فیرڈے نے یہ جان لیا تھا کہ مقنتیس کی حرکت سے بجلی پیدا ہوتی ہے یہ واضح ہو چکا تھا کہ دراصل گرمی کروڑوں عربوں ایٹم اور مولیکیول کی بے ترتیب حرکت ہے پھر جیمز کلاک میکسول نے یہ ثابت کر لیا تھا کہ روشنی دراصل برقی مقنتیسی لہرے ہیں الیکٹرون کی دریافت اور اس کے بعد ایٹم کی ساخت یہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے سامنے آتی چلی گئیں ایسی شعاؤں کا پتا چلا جو انسانی جسم میں سے بھی گزر سکتی ہیں یہ ایکسریز کہلاتی ہیں اگرچہ فطرت کے قوانین کو سمجھنے میں بہت پیشرفت ہوئی دی لیکن کچھ ایسے مومے بھی سامنے آئے جس سے سائنسدان پریشان تھے یہ کوئی بڑی خرابی یا کمی کی طرف اشارہ کر رہے تھے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمام ایٹم صرف خاص خاص رنگوں کی روشنی یا تو جذب کرتے ہیں یا حارج کرتے ہیں آخر ایسے کیوں کلیسیکل میکینکس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یہ پہلا اشارہ تھا کہ ایٹم کی توانائی کی صرف خاص خاص مقداریں ہو سکتی ہیں ایک اور بڑا تضاد اگر ایٹم کی ساخت وہی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے گویا کہ پیچ میں مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرونز گھومتے ہیں تو پھر کچھ وقت کے بعد ان الیکٹرونز کو نیوکلیس کے اندر گر کر اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور ایٹم یوں ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ میکسویل نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی سا بھی چارج یا تو اپنی رفتار بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے یا رفتار کی سمت بدلتا ہے تو اس میں سے برقی مقناطی سے لہریں نکلتی ہیں اور اس طرح سے وہ توانائی خارج کرتا ہے لہٰذا ان الیکٹرونز کو کچھ وقت گھومنے کے بعد نیوکلیس کے اندر گر جانا چاہیے اسی طرح اگر دو ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے الیکٹرونز کے اسرا کی وجہ سے ان ایٹمز کو ختم ہو جانا چاہیے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کلاسیکل فیزکس ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ مختلف اناثر کی کیمیائی خواس ایسی کیوں ہیں اور ویسی کیوں نہیں ہیں یہاں ہر کولم کے اناثر ایک جیسی کیمیائی خواس رکھتے ہیں ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم وغیرہ ایک جیسے کیمیائی عمل میں حصہ لیتے ہیں جبکہ یہاں نوبل گیسز ہیں ہیلیم نیون آرگون وغیرہ یہ تو کسی دوسرے انصر کے ساتھ نہیں جڑتے اس کی توجی کلاسیکل میکینکس کے پاس نہیں تھی کچھ ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور کچھ نہیں جڑتے یہ کیمیائی جوڑ کمزور بھی آکسجن کے ساتھ بھی جوڑ بناتا ہے اور یوں پانی بنتا ہے اس کی توجی بھی کلاسیکل میکینکس کے پاس کوئی نہ تھی ایک پانچوہ ناقابل حل مومہ اگر آپ کسی بھی جسم کو گرم کرتے چلے جائیں تو اس میں سے روشنی نکلے گی اور اس روشنی کا اگر تجزیہ سے ویسے اس میں سے توانائی زیادہ خارج ہوتی ہے تو یہ گراف جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک تجربے کے نتیجے میں حاصل کیے گئے ہیں لیکن اگر اس جسم سے نکلنے والی روشنی پر ہم کلاسیکل تھیوری کا اطلاق کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج اور تجرباتی نتائج میں بہت بڑا فرق ہے یہ فرق بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے فریقونسی بڑھتی ہے یا ویولین گھٹتی ہے یہ وہ چند مشاہدات تھے جنہوں نے سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ کسی اور سمت میں سوچیں اسی وجہ سے کوانٹم میکینکس ایجاد کیا گیا کوانٹم میکینکس چند کلیوں پر مشتمل ہے ان کلیوں کے بارے میں آپ اس کورس کے دوران تفصیل سے جانیں گے اگرچہ ان سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں گے لیکن ان کے بعض نتائج انتہائی حیران کن ہیں یہ پہلی مثال لیجئے ہمارے روزمرے کے تجربے میں ہے ایک چاول کا دانہ ٹھیک ٹھیک کسی ایک مقام کی اوپر موجود ہے لیکن کوانٹم میکینکس میں ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک ذرہ کا کسی جگہ پر ہونے کا امکان ہے وہ یقینی طور پر ٹھیک کسی ایک مقام پر نہیں ہو سکتا شاید وہ ادھر ہے شاید وہ ادھر ہے ان سب کے امکانات ہیں جو کہ ویو فنکشن جس کو سائی آف ایکس کہتے ہیں تیع کرتا ہے سائی آف ایکس جدر جدر بڑی قیمت رکھتا ہے وہاں اس ذرے کا ہونا زیادہ ممکن ہے اس ذرے کے بارے میں تمام معلومات اس کے شروڈنگر ویو فنکشن کے اندر پنہ ہیں ایک اور عجیب بات ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کسی ذرے کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ایک جگہ پر ہے اور وہ اس یا اس رفتار سے حرکت کر رہا ہے مثلا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کسی ایک جگہ پر ہے اور وہ کسی خاص سمت میں کسی خاص رفتار پر حرکت کر رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روشنی جو گاڑی سے آکر ٹکراتی ہے اور پھر ہماری آنکھوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے لیکن گاڑی کی بجائے اگر ایک ہلک سا الیکٹرون ہو تو پھر روشنی کا ایک فوٹون جب اس سے ٹکرائے گا اس کے نتیجے میں الیکٹرون کی رفتار بڑھ جائے گی گویا کہ الیکٹرون کو دیکھنے کے عمل میں ہم اس کی رفتار تبدیل کر دیتے ہیں کوانٹم میکینکس میں جب ہے یہ حقیقت ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کہلاتی ہے اس کے بقول یا تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذرہ کسی ٹھیک ایک جگہ پر ہے یا پھر آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس رفتار پہ حرکت کر رہا ہے اگر ہم ڈیلٹا ایکس کو اس کی پوزیشن انسرٹنٹی کہیں یا مقامی غیر یقینیت اور اگر ہم ڈیلٹا پی کو اس کی مومنٹم انسرٹنٹی کہیں یا مومنٹم میں غیر یقینیت تو ڈیلٹا ایکس ضرب ڈیلٹا پی کو ایک خاص قیمت سے بڑا ہونا پڑے گا یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کی میتھمیٹیکل شکل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا ضررہ مثلا الیکٹرون بس ایک ضررہ ہی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے ہم یا تو ضررہ سمجھ سکتے ہیں یا پھر ایک لہر کبھی اس کی صفات ایک ضررے کی ہوتی ہیں اور کبھی ایک لہر کی جن تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ان پر ہم بعد میں بحث کریں گے کوانٹم میکینکس کے بے شمار عجیب و غریب نتائج میں سٹرن گرلیک ایکسپیرمنٹ خاص اہمیت رکھتا ہے یہ 1921 میں کیا گیا تھا اس تجربے میں چاندی کے ایٹموں کو گرم کیا گیا چاندی کے ایٹم سپن کرتے ہیں ان میں گھوماؤ ہے اور ان کے سپن کی سمت کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب اس کو ایک غیر ہموار مگنٹک فیل میں سے گزارا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک دھار سے صرف دوب دھاریں بنتی ہیں جب کہ کلیسیکل میکینکس کے بقول اس ایک دھار کو صرف مومنٹم کوانٹائز ہے گویا کہ اس کی صرف مخصوص مقداریں ہو سکتی ہیں درمیان کی مقداریں ممکن نہیں ایک آخری مثال فرض کیجئے کہ ایک گیند کو کسی ٹیلے کی طرف لڑکایا جاتا ہے اس گیند میں اتنی توانہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیلے پر چڑ سکے لہذا کچھ آگے کوئی رگر نہیں ہے لہذا جس رفتار سے یہ پھینکا گیا تھا اسی رفتار پر یہ لوٹے گا اگر آپ زیادہ رفتار سے اس کو پھینکتے تو ہاں یہ ٹیلے کو پار کر دوسری طرف ضرور پہنچے گا اب کوانٹم میکینکس کی پیشن گوئی اس سے بالکل مختلف ہے گو کہ آپ نے اس گیند کو کافی رفتار یا کافی توانائی نہیں دی تھی لیکن پھر بھی یہ دوسری طرف پہنچ سکتا ہے یہ بالکل جیسا کہ ایک سرونگ میں سے یہ گزر کر دوسری طرف چلا گیا اسے کوانٹم میکینکل ٹننلنگ کہتے ہیں اللت اور معلول کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور یہ سبب فیزکس ہے بلکہ کوانٹم فیزکس ہے